یہ ہے جی میکڈمائزیشن یہ ہوئی ہے میکڈمائزیشن اس کو دھیان سے دیکھئے گا مٹی کے اوپر میکڈمائزیشن ہوئی ہے یہ سارا اکھڑ رہا ہے یہ حالت ہے اور ڈسٹک ڈوڑا کا پرشاسن یہ کہتا ہے کہ بہترین کام جو ہے اس سمیں ہو رہا ہے بہترین کام اس سمیں ٹھیکدار کر رہے ہیں اگر اس کام کو بہترین کام کہتے ہیں تو پھر چوریک چکاریک کیا ہے اگر یہ چوری چکاری نہیں تو پھر کیا ہے دسٹک ڈوڈا کا پرشاسن اس بات کے لئے اپنی پیٹ تھب تھباتا ہے اور پچھلے دن انہوں نے کہا بھی کہ ڈوڈا میں دیہاتوں کی طرف جو سڑکے جاتی ہیں ان سڑکوں پر میکڈمائزیشن کا کام بڑے زور شور سے ہو رہا ہے مرمت کی طرف ہم آ رہے تھے یہاں بھی میکڈمائزیشن ہوئی ہے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو کیسی میکڈمائزیشن یہ میکڈمائزیشن ہے جی یہ میکڈمائزیشن ہے اور جب اس میکڈمائزیشن کو لے کر ہم نے یہاں کے ویبھاگ کے کرمچاریوں سے بات کی تو انہوں نے کہا میں اس ٹھیکے دار کی یہ دیکھئے یہ ہے جی میکڈمائزیشن یہ ہوئی ہے میکڈمائزیشن اس کو دھیان سے دیکھئے گا یہ میکڈمائزیشن اس علاقے میں ہوئی ہے اور یہ میکڈمائزیشن جس بھی ٹھیکے دار نے کری ہے اس ٹھیکے دار نے کتنی بڑی دھوکہ دڑی ڈسٹک ڈوڑا کے ایڈمیسٹریشن کے ساتھ کری ہے وہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر ڈسٹک ڈوڑا کا پرشاسن میکڈمائزیشن کو لے کر بہت سیریس ہے اور واقعی چاہتا ہے کہ اس علاقے میں میکڈمائزیشن ہو اور روڈیں میکڈمائزد ہو تو پھر کیا ڈسٹک ڈمیسٹریشن کے کسی بھی کرمچاری کے بس وقت نہیں تھا کہ وہ اس علاقے میں چکر لگاتے اور یہ حال سے بھی اس علاقے کا نہیں ہے چاروں طرف جس بھی گاؤں میں میکڈمائزیشن کا کام ہوا ہے ہر جگہ سے یہی شکایت آ رہی ہے کہ بارش میں میکڈمائزیشن ہوئی ہے بارش سے پہلے میکڈمائزیشن ہوئی ہے ایک دن میکڈمائزیشن ہوئی رات کو بارش ہو گئی یہ شکایتیں لوگ کر رہے ہیں کیا ڈوڑا کے ڈسٹک پرشاسن کو لوگوں کے ساتھ کیا ہے کیا اس کے لئے اس کو اکاؤنٹیبل بنایا جانا چاہیے یا نہیں بنایا جانا چاہیے کیا اس ٹھیکے دار سے یہ نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے یہاں جو اس علاقے اس روڈ کو میکڈمائز کیا ہے یہ اتنا کچھا ہے جو میرے پیر سے یہ دیکھئے مٹی کے اوپر میکڈمائزیشن ہوئی ہے یہ سارا اکھڑ رہا ہے یہ حالت ہے اور ڈسٹک ڈوڑا کا پرشاسن یہ کہتا ہے کہ بہت بہترین کام جو ہے اس سمیں ہو رہا ہے بہت بہترین کام اس سمیں ٹھیکے دار کر رہے ہیں اگر اسی اب اس کام کو اب بہترین کام کہتے ہیں تو پھر چوری چکاری کیا ہے اگر یہ چوری چکاری نہیں تو پھر کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا لیفٹنیٹ گورنر منوچ سنہ اس میکڈمائزیشن کا نوٹس لے کر ڈوڑا کے ڈسٹک پرشاسن سے یہ سوال پوچھیں گے کہ اگر آپ نے ٹھیکے داروں کو کہا تھا سڑکے پکی بناو تو کیا اس طریقے سے بنتی ہیں سڑکے پکی یہ میکڈمائزیشن ہوئی ہے اور اسی میکڈمائزیشن کا سنگیان لیفٹنیٹ گورنر منوچ سنہ کی دفتر کو لینا چاہیے ان علاقوں میں اگر آپ لیفٹنیٹ گورنر منوچ سنہ سب چکر لگائیں گے تب جا کر آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ آپ کو جو خاتے دکھائے جا رہے ہیں ان خاتوں کی حقیقت اصل میں یہ ہے کہ آپ کو بتایا کچھ جا رہا ہے اور زمین پر کچھ اور ہو رہا ہے یہ تو بات رہی عدیقاریوں کی ڈی 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 اور پنچائیتی راہ سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں کیا ان لوگوں کو بھی یہ راستہ نظر نہیں آتا یا ان لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے یا ان کی ٹھیکیدار سے کوئی سانٹ گانٹ ہے کوئی معاملہ تو ہے یا تو ٹھیکیدار سے سانٹ گانٹ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کے چلتے انہیں بھی یہ کچھی میکنمائزیشن یہ گھٹیا میکنمائزیشن نظر نہیں آتی گاؤں دیہات کے ساتھ جو بھدہ مزاک یہاں کا ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کر رہا ہے اس سے زیادہ بڑا مزاک یہاں کے ڈی ڈی سی بی ڈی سی پنچ سر پنچ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی سرکار کے نوٹس میں لانا لیفٹ ایٹ گورنر کے نوٹس میں لانا پی ڈی 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 ویبھا کے نوٹس میں لانا آر اینڈ بی ویبھا کے نوٹس میں لانا اور اگر اولر ڈی 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 پارٹمنٹ اس کے ساتھ جڑا ہوا اس ویبھا کے نوٹس میں لانا تاکہ اس ٹھیکیدار کے خلاف کانونی کاروائی ہوتی اور یہ صرف ایک روڈ پر نہیں جتنی بھی دوڑا کی سڑکوں کے اوپر ابھی میکنڈمائزشن کرائی گئی ہے جتنی بھی سڑکوں کو پکا کرائی گیا ہے جو شکایات مل نہیں ہے سب جگہ اسی طرح کا تماشا ہوا ہے اور اسی تماشے کا نتیجہ ہے کہ آپ پیر مارتے ہیں تو یہ سڑک ٹوٹ جاتی ہے سوچئے ایک بارش آئی تو یہ سڑک ملے گی اور ایٹ اینڈرنگ یہ سارا سلسلہ ایٹ اینڈرنگ سے ہوا ہے ایٹ اینڈرنگ میں ایک شرط تھی کہ جس سمیں آپ سڑک کو مکمل کریں گے مکمل کرنے کے بعد آپ نے تصویر جیو آپ نے تصویر کھینچنی ہے اور تصویر کھینچ کر اپلوڈ کرنی ہے دپارٹمنٹ کو وہ تصویر ملے گی پھر ایک کمیٹی آئے گی ان راستوں کو دیکھے گی پھر جا کر آپ کی پیمنٹ ریلیز ہوگی نہ کمیٹی آئی پھوٹو نہ جانے کہاں کھچ گیا سڑک کا حال میں نے آپ کو بتا دی گیا